اسلام علیکم تو جناب آج کی ویڈیو جو ہے بڑی آپ کے لیے ہیلپول ثابت ہوگی کیونکہ اس میں ہے سامر کے ڈیزائن یہ دیکھئے گا اس میں نیک ہے ڈیفرنٹ قسم کے نیک بنائے ہوئے ہیں اور نیک ڈیزائننگ کے علاوہ سریف ڈیزائنس بھی ہیں اور ساتھ میں چوک نامن کی ڈیزائنگ بھی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کو سب کو شیئر کرتی ہوں اور اپنی چلیں ٹائم کے زائے بغیر ہم اپنی ڈیزائننگ کی طرف تو جناب یہ ہمارا پہلا کرس ہے تو یہ اورنج کلر میں بڑا اچھا سا کلر ہے اس میں یہ دیکھیں کہ راؤنگ میں اس کا یہ دامن بنایا ہے اور اس کو جو ہم نے پلٹا لگایا ہے وہ بھی ہم نے ارے کٹنگ ترکے لگایا ہے تاکہ اس میں بال نہ آئیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کو پرامیننٹ کرنے کے لیے اس کی راؤنگ کو پرامیننٹ کرنے کے لیے ہم نے شوکنگ کلر کی لیس اٹیج کر دیا پلٹے کے ساتھ اب اس کے اگر ہم نیک کی طرف آتے ہیں تو اس کا نیک دیکھ لیجئے اس کے ساتھ دیکھیں یہ راؤنگ میں ہم نے یہ لیوز بنائی ہوئی ہیں تین اور ان کے اوپر پھر لیے سٹیج کر دیں بھی گئے راؤنگ نیک اور لیوز کے اوپر بہت اچھا بہت سی خوبصورت نیک لگ رہا ہے اور سریوز کی طرف اگر آئیں گے تو سریوز کو دیکھیں گا یہاں بھی چھوٹے چھوٹے سی پلیٹس دے کر ایک انچ کا ہم نے بند کف لگا دیا ہے اس کو اوپن نہیں کیا بٹن سنگ لگائی اس کو آنلی کف کی شکل دے دی ہے اس کی بیک سائٹ پہ جائیں تو اس کی جو بیک سائٹ ہے بیک پہ فٹنگ والے پلیٹس اور ساتھ میں یہ جیزی پہ اٹیج کی ہے اور دامن اس کا دامن اور چاک پہ راؤنگ میں دامن ہے اور چاک پہ پلٹے کے ساتھ لیس کو اٹیج کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ ڈیزائن اور اس کے بعد چلیں گے اپنے سیکنڈ ڈیزائن کی طرف سیکنڈ ورن ڈرچ جو ہمارا جے کارڈ کا ہے اور اس میں دیکھے گا کہ یہ بھی ہم نے اس کے چاک سلٹ پہ ہم نے لگا دی ہیں چھوٹی سی لیس پلٹے کے ساتھ ٹراؤزر ورہی پلٹہ ہم نے اٹیج کی گیا اور اب اس کے نیک کی طرف آئیں گے تو نیک اس کا دیکھیں یہ بین ہے راؤنڈ پین اور جو اس پلکل نیک کے ساتھ لگا ہوا وہ ہم نے بین لگا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اس طرح دو پٹیاں اٹیج کر کے اور اس کے اوپر اندر والی سائٹ پہ بھی یہ اس لیس کو اٹیج کر دیا اور اس کو دھوم کر کے ہم نے لگایا ہے اور اس کے سلیوز دیکھ لیجئے گا اس کے سلیوز جو ہیں وہ بھی لیس کے ساتھ پلٹے کے ساتھ لیس اٹیج کی ہے سلیوز پہ اور اس کی بیک سائٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح سیمپل ہی ہے یعنی اس میں صرف اولی آپ کے لیے نیک کا ڈیزائن ہے باقی روٹین کے چیزیں ہیں لیکن نیک اس کا بہت ہی خوبصورت ہے اگر اس کا کوئی سکرین شوٹ لینا چاہتا ہے تو میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کا یہ بین لگا ہوا ہے راؤنڈ بین ہے کیونکہ بلکل نیک کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ پٹی والا کام ہے اس میں تو اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے انگلی ڈریس کی طرف تو جناب یہ جو بھارا ڈریس ہے یہ بھی پرنٹڈ ہے اور اس کے صرف دامن پر بورڈر ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار آپ کو بھی مشکل پیش آتی ہوگی کہ ایسے ڈریس پر کیسی ڈیزائننگ ہو تو یہ دیکھیں گیا کہ اس کا سب سے پہلے نیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو نیک ہم نے لوس بٹن کے ساتھ بنایا ہے اور اگر ہم اس کے سلیوز کو دیکھیں تو سلیوز پر ہم نے یہاں سے بٹن اٹیج کی ہیں یہ تیرے والی سلائس ہے یہ دیکھیں کہ یہاں سے لوپس کے ساتھ بٹن اٹیج کی ہیں اور ہاف سلیوز تک ٹھیک ہے آگے سے ہماری سلیوز بند ہیں لیکن ہاف سلیوز تک ہم نے لوپس کے ساتھ بٹن اٹیج کر دی ہیں اور پھر اس کی جو دیزائننگ مزید دیزائننگ ہے وہ ہے اس کی یہ دیکھیں فٹنگ والی سلائی پہ اور ساتھ میں چوکس پہ بھی یہ فٹنگ والی سلائی پہ ہم نے لوپس لگایا ہے ایک سائٹ پہ اور دوسری سائٹ پہ بٹن لگا کے اس کو بند کر دیا ہے اور اسی طرح لگاتے ہوئے ہم اگر فرنٹ کے چوک پہ دیکھیں تو وہاں ہم نے یہ بٹن اٹیچ کر دیا ہے اور بیک پہ ہم نے یہ لوپس لگا دیا ہے یعنی ہر لوپس کے سامنے ہی بٹن اٹیچ کر دیا ہے لیکن یہ بند نہیں ہوں گی یہ صرف آنلی سٹائل کے لیے یہ دیکھ لیجئے آپ اس کو یوند کر کے دیکھیں گا کہ یہ بٹن سٹائل کے لیے ہیں بند نہیں کرنے کیونکہ ہماری جو شرٹ ہے وہ شرٹ شیپ میں ہے وہ فروگ شیپ میں نہیں ہے بیک پہ اس کے لوپس اور فرنٹ پہ اس کے بٹن اس میں کم از کم آپ کے بٹنز جو لگیں گے آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں تھوڑا سا رف سا تقریبا ہنڈڈ بٹن آکے ایک ڈریس پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پھر یہ پلٹا ہے پلٹا ہم نے سیم کلر کا لگایا اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھیں پلٹا لگانے کے بعد ہم نے پلٹا اچھے سے اٹیچ کریں گے اب چلیں گے ہم اپنے اگلے ڈریس کی طرف ہاں جی تو دیکھیں یہ چناب ہمارا ہے اس ڈریس اس میں چھوٹے چھوٹے سے فلاورز بنے ہوئے ہیں آلوہ شرٹ پہ ٹھیک ہے اور اس کے نیک کی ڈیزائن ہی آپ دیکھنا چاہیں تو نیک اس کا یہ دیکھیں کہ اس طرح بنا ہوا ہے راؤنڈ میں اس کا نیک ہے اور ساتھ میں کٹس لگائے ہوئے ہیں اور کٹ کے اندر ہم نے ایک ایک بیپ سٹیچ کیا ہوا میرون کلر کا ٹھیک ہو گیا اور بیک اس کی سمپل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے سلیرز اگر دیکھیں گے آپ تو سلیرز پہ بھی میرون کلر کے وہی ڈیزائن جو ہم نے گلے پہ بنایا ہے اسی کو ہم نے سلیرز پہ بنا دیا اور اس میں بھی موٹی کو اٹیچ کر دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے چاکز کو دیکھیں تو چاکز پہ یہ گولڈن کلر کی ہم نے لیس اٹیچ کر دیا میرون کلر کا پلٹہ لگا دیا ہے اور میرون ہی موٹی ہے اور میرون ہی ہم نے پلٹہ اٹیچ کر دیا ٹھیک ہے اور بیک سائیڈ اس کی اسیٹی سمپل ہے چاکز پہ لیس اور اس کا جو دامن ہے اس پر اونلی یہ دکھیں کہ یہ والا پڑٹا ہے لگا ہوں گا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلی ڈیسائن کی طرف ہاں جی یہ میری ہے لاسٹ والی شرٹ تو لاسٹ والی شرٹ پر دکھیں گا یہ دکھیں اوپر لیپالا نیک بنائے ہم نے اور پلین کراؤسر والا کپڑا لے کے نا اس کے اوپر میرون کلر کی ہم نے انکر تھریٹس ورک کیا یہ دکھیں یہ سلائیاں لگائی ہوئی ہیں پہلے ہم نے یہ پٹی کر لیے نہیں اس کے اوپر سلائیاں لگانے کے بعد پھر اس کو یہ نیک کری کرنا ہے اور اس کا اگر دامن دیکھیں تو دامن اس کا کچھ یوں بنایا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا وی کٹ دیا ہے فرانٹ والے دامن کو تھوڑا سا ہلکا سا وی کٹ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے لگائی ہوئی ہیں اسی طرح جیسے نیک پہ ہم نے پلین فیبرک کے اوپر سلائیاں لگائی تھی انکر کی اسی طرح ہم نے یہ چاک پہ بھی لگائی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا وی کٹ دے گی اور اگر آپ کے پاس کسی شرٹ کا کوئی دام کوئی پیس وغیرہ ہے کوئی سائیڈ پٹی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ اس کو پرومینٹ کرنے کے لیے اٹیش کر سکتے ہیں کیونکہ میں پس بارڈر کوئی نہیں تھا اس ویسے میں نے پھر اس کے ٹراؤزر والے فیبرک پہ اس کے سلائیاں لگا کر اس کو یہاں پہ اٹیش کر دیا ہے اب ہم آتے ہیں اس کے سلیوز کی طرف تو جو سلیوز اس کے ہیں وہ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح بنائے ہیں یہاں پہ ہم نے پاؤں پاؤں کے تین پلیٹس جال دے ہیں اور پھر اس کو ہلکی سے چنٹ دے کے کف سے پلیٹس دے کے ایک انچ کا ہم نے بند کف لگا دیا آج کار آپ کو پتا ہے کف کو کتنا فیشن ہے پھر ہلکا سا کف لگا دیا کف وہ ہے جو کہ ہم پہن بھی سکیں بٹن کے بغیر ہیں یہ تھی ہماری آج کی دیزائننگ ہماری ہوئی کمپلیٹ تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نئے نئے ویڈیوز نئے آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اوکے بھائے اللہ حافظ